میری نظر آپ کو نہ لگے ہم اور آپ سب سوچیں کہ میں کسی کو نظر نہ لگاؤں تو میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا اگر اس پر غور کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ نہیں غور کریں گے تو بڑا نقصان حدیث کے اندر کیا آیا مسرد احمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر پندرہ ہزار ساتھ سو اِذَا رَا أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ فَلْيُبَرِّكُوْ فَإِنَّ الْأَيْنَ حَقٌ اس حدیث پر غور کر لیے اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو اپنی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی وہ کیا ہے جب تم میں کہا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں تین چیز کے بارے میں غور کرے بھائی کے بارے میں کیا ہے بھائی کے بارے میں سنے بھائی کے بارے میں سنے تو اب بھائی کے بارے میں کیا سنے سننے میں آیا کہ بھائی متولی بن گیا ہے سننے میں آیا کہ بھائی صدر چن لیا گیا ہے سننے میں آیا کہ بھائی پردھانی میں کھڑا ہوا تھا اور جیت گیا ہے سننے میں آیا ہے کہ بھائی کی لوٹری لگ گئی الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں یعنی نام سنا جب ہم نے نام سن لیا تو کیا کرنے کا نمبر ایک یاد رکھے رہیے گا نام اور بھائی کے جان کے وارے میں سنا جان کا مطلب کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کیا گھڑی جم رہی ہے اب دیکھئے مولی صاحب بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں تو بھائی کی گھڑی بھائی کا موبائل بھائی کا چشمہ یعنی آدمی کو پر کیا کیا ہو سکتا تو ابھی آج کل موبائل بہت اچھا چلنا ہے اور کیا موبائل ہے آپ کا جہاں ہم نے ایسا کرنا کیا موبائل ہے تو ذرا سمحل کے بولیے گا اوہو کتنی بہترین قلم ہے مولی صاحب کی قلم تو بہترین نہیں ہے لیکن ایک دکھایا آپ کو اوہو کیا گھڑی ہے تو کوئی بھائی گھڑی اچھی پہن کے آیا ہوا لگ رہا ہے ہج پہ گئے ہوئے تھے کہا اوہو امہم امہم کیا گھڑی ہے چشمہ بھی کیا جم رہا ہے اور خاص طور پر چہرہ اگر گورا ہو اور اس کے اوپر کالا چشمہ تو کیا کہنا ادم بلتے ہیں نا گزب ڈھا رہا ہے اور کتنے لوگوں کی موچ بھی گزب ڈھانے والی ہوتی یعنی میں صرف جسم کی بات کر رہا ہوں اور کتنے لوگوں کی داڑھی بھی الحمدللہ ماشاء اللہ اور کتنے لوگوں کی باڈی بھی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں بھائی میں کیا انگوٹھی بھی لگ رہا شادی والی پہنے ہیں یہ سب چیز میں بتایا یعنی کیا کہ آپ دیکھ سکتے بھائی کے اوپر تو جب یہ سب چیز نظر آ جائے اب بھائی کے مال کے بارے میں سنا سننے میں آئے ماشاء اللہ دوسری دکان بھی آپ کی ہو گئی ہے الحمدللہ اہو ماشاء اللہ گھر بھی آپ نے خرید لیا ایک تو نام دوسرا بھائی کے خود اپنے اندر تیسرا بھائی کے بارے میں مال ماشاء اللہ دوسرے لوگوں کے اچھے دن ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے تو بڑے اچھے دن چلے ہیں الحمدللہ تین چیز سن لیے تو بولنا کیا چاہیے بارک اللہ اللہ برکت دے یہ سب بولنے سے پہلے بارک اللہ گھڑی بہت جم رہی ہے بارک اللہ بارک اللہ چشمہ بہت جم رہا ہے بارک اللہ ٹی شٹ تو آپ کے اوپر بہت جم رہی ہے بارک اللہ پینڈ بھی اچھی ہے الحمدللہ بارک اللہ اللہ برکت دے انگوٹھی بڑی اچھی اللہ برکت دے آپ کا موبائل شاید پچاس ہزار سے کم والا نہیں ہے بارک اللہ بولنا ضروری ہے اگر ہم نے بارک اللہ بولا تو سامنے والے کو اپنی نظر نہیں لے اور اگر بارک اللہ نہیں بولے تو آج کل وہی ہو رہا ہے واہ 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 ہو سکتا ہے نظر لگ جائے ہو سکتا ہے نظر لگ جائے اس لئے بارک اللہ کہنا سیکھئے ہو سکتا ہے